جی کیف 3 آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں آج کے لیکچر میں ہم کبر کرنے جا رہے ہیں چیپٹر 6 اور اس کے لرنگ اوبجیکٹیو 2, 3, 4 اور 5 جو لرنگ اوبجیکٹیو 1 تھا ہمارا وہ ڈسچارج آف کونٹریکٹ سے ریلیٹ کر رہا تھا اور اب جو ہم ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں یہ بسیکلی ریمیڈیز سے ریلیٹ کرتے ہیں اب دونوں میں تعلق کیا ہے ریلیشنشپ کیا ہے پہلے یہ سمجھ لیں ہمیں ہم کے ڈسچارج آف کونٹریکٹ اور ریمیڈی میں کیا ریلیشنشپ ہے ڈسچارج آف کونٹریکٹ کا مطابق ہے کہ کونٹریکٹ اینڈ ہو جانا یعنی کونٹریکٹ کا ہتم ہو جانا ڈسچارج آف کونٹریکٹ جو ہے ایک تو اس کی ہیپی اینڈنگ ہیتی ہے نا پرفارمنس اس کے علاوہ کچھ اور طریقوں سے بھی پرفارمنس کے علاوہ کچھ اور طریقوں سے بھی کنٹریکٹ ہتم ہو جاتا ہے جس میں ہم نے سڈی کیا تھا بائی میوچل ایگریمنٹ بائی سپر ویننگ ایمپوسیبلٹی اور اس کے علاوہ بریچ آف کنٹریکٹ لیکن بریچ آف کنٹریکٹ کے علاوہ جتنے بھی موڈز آف کنٹریکٹ ہے ان میں یاد رکھی جب کنٹریکٹ ہتم ہوتا ہے تو ڈیمیجز پین نہیں کیے جاتے ہیں کیونکہ اس میں نارملی کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے جو کہ جس کا کوئی فالٹ ہو ٹھیک ہے سپر ویننگ ایمپوسیبلٹی میں بھی یا انیشل ایمپوسیبلٹی میں بھی پارٹیز کا فالٹ نہیں ہوتا پارٹیز کا فالٹ نہیں ہوتا اور اس کے علاوہ میوچل ایگریمنٹ میں ظاہر ہے دونوں پارٹیز ایگری کر جاتی ہے تو کسی بھی پارٹی کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایگریوڈ ہے اور یہ ڈیفالٹنگ پارٹی ہے لیکن جب بریچ آف کنٹریکٹ ہوتا ہے تو اس میں ایک پارٹی اپنا جو کیا ہوا پرامیس ہے اس کو پورا نہیں کرتے بریچ کے کیس میں لاو یہ کہتا ہے کہ اب جو ایگریوڈ پارٹی ہے اس کا رائٹ ہے کہ وہ ڈیفالٹنگ پارٹی سے ڈیمیجز کلیم کرے اور جس پارٹی نے اپنا پرامیس پورا نہیں کیا جس کا قصور ہے وہ دوسری ایگریوڈ پارٹی کو ڈیمیجز پے کرے اب جو یا اس کو کمپنسیٹ کرے اب بیسیکلی جو بریچ آف کنٹریکٹ کے کیس سے آگے چلنا ہے ہمارے یہ لرنگ اوبجیکٹیو کہ جب کبھی بریچ آف کنٹریکٹ ہوگا تو جو ایگریوڈ پارٹی ہے اس کے پاس کیا کورس آف ایکشن ہوگا ایگریوڈ پارٹی کے پاس کیا کورس آف ایکشن یہ ہے ریمیڈیز ریمیڈیز کسے کہتے ہیں کورس آف ایکشن جو کہ ایگریوڈ پارٹی کے پاس ہوگا ایگریوڈ پارٹی جو کورس آف ایکشن اڈاپٹ کر سکتی ہے کس کیس میں بریچ آف کنٹریکٹ کے کیس میں بریچ آف کنٹریکٹ پھر سن لیجئے بریچ آف کنٹریکٹ کے کیس میں جب بھی کوئی کنٹریکٹ ایک پارٹی توڑے گی جو ایگری کیا گیا تھا اس کے خلاف کام کرے گی تو ایگریوڈ پارٹی کے پاس جو بھی آپشنز ہیں انہیں کہا جاتا ہے ریمیڈیز تو آج کے لیکچر میں ہم ریمیڈیز کو ڈسکس کریں گے اچھا ریمیڈیز جو ہے یہ ضروری ہے کہ ایک ہی لیکچر میں ان ساری ریمیڈیز کو ڈسکس کیا جائے ورنہ وہ مکس ہونے کا خطرہ ہوتا ہے ان کمپیریزن ساری ریمیڈیز ڈسکس ہو جائے تو بہتر ہے تو ہم اس لیکچر میں ساری کی ساری ریمیڈیز کو ڈسکس کریں گے اس کے جو case studies ہوں گی وہ پھر ہم next lecture میں discuss کریں گے جو ہمارا next lecture ہوگا وہ اس chapter کی remaining case studies اور اس chapter کے mcqs کے اوپر base کر رہا ہوگا آج کے lecture میں ہم نے صرف اور صرف learning objectives کو cover کرنا ہے کیونکہ learning objectives تھوڑے سے زیادہ ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ ہم ان کو complete کر لیں آج کے lecture میں صرف یہی complete کریں جلدی جلدی میں case study discuss کروانے کی خاطر ان کی learning پر compromise نہیں کرنا چاہیے تو آج صرف ہم learning objective کو discuss کریں گے case studies اور mcqs next lecture میں discuss ہوگے تو ہم پڑھنے کیا جا رہے ہیں remedies remedies کیا ہوتی ہیں کہ اگر کوئی ایک contract کو توڑا جائے کوئی ایک party contract توڑے breach of contract کے case میں agreed party کے پاس کیا options ہیں ان options کو remedies کہا جاتا ہے جو بڑی category ہیں remedies کی وہ دو ہیں ایک ہے equitable remedies اور دوسرا ہے common law remedies remedies یعنی course of action جو agreed party کے پاس ہوگا اس کی دو بڑی types ہیں پہلی ٹائپ کیا ہے ایکویٹیبل لیمیڈیز اور دوسری common law remedies دونوں میں فرق کیا ہے یہ سنیے ایکویٹیبل لیمیڈیز میں پیسے نہیں ادا کیے جاتے ہیں بلکہ ڈیفارڈنگ پارٹی کو کہا جاتا ہے بھائی جان جو آپ نے وعدہ کیا تھا نا contract میں جو آپ کی ذمہ تھا وہ کام کرے یعنی اس میں contract کو enforce کروایا جاتا ہے court by force contract کے اوپر عمل کرواتی ہے اس part اس یہ ہے ایکویٹیبل لیمیڈیز ایکویٹیبل لیمیڈیز مطلب ہے جو contract میں agree کیا تھا وہ کام کرو common law remedies کا مطلب یہ ہے کہ contract کی جو agreed promise ہے جو agreed وعدہ کیا گیا تھا اس کو enforce نہیں کروایا جاتا ہے بلکہ agreed party کو کہا جاتا ہے اچھا بھائی جان ایسا کرے آپ contract کو بھول جائیں لیکن اس contract کے اوپر عمل نہ ہونے کی وجہ سے جو آپ کو نقصان ہوا ہے آپ وہ پیسے لے لیں آپ کا حرجانہ ادا کر دیا جاتا ہے contract کے اوپر عمل نہیں ہوگا یہ ہے common law remedies common law remedies monetary terms میں compensation ادا کرنے کو کہتے ہیں اور equitable remedies کا مطلب یہ ہے کہ compensation نہیں بلکہ وہ کام جو agreement کیا گیا تھا جو promise کیا گیا تھا اس کے اوپر عمل کروایا جائے گا اب اگر آپ کو یاد ہو ہم نے contract ایک جب start کیا تھا تو اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو offer ہوتی ہے ایک بندہ دوسرے بندے کو جب offer کرتا ہے contract کی کہانی start offer سے ہوتی ہے تو offer کرتا ہے to do something or not to do something دو طرح کی offer ہوتی ہے کوئی کام کرنے کے لئے بھی کوئی کام نہ کرنے کے لئے بھی جیسے میں آپ کو اپنی گاڑی دس لاکھ میں بیچوں گا یہ ہے offer to do something اور اگر آپ مجھے ایک لاکھ رپیہ دے تو میں اگلا پورا سال cigarette نہیں پیوں گا offer not to do something دونوں طرح کی ہو سکتے ہیں تو اسی طرح equitable remedies میں جو court order issue کرتا ہے نا وہ بھی دو طرح کا ہو سکتا ہے depending on terms of the contract کے contract میں کیا تیپ آیا تھا اگر contract میں تیپ آیا تھا to do something تو court order کرتا ہے specific performance کے لئے جو case file کیا جاتا ہے وہ specific performance کے لئے کیا جاتا ہے جیسے فرض کیجئے کہ میرا کسی کے ساتھ agreement تھا یا ایک restaurant کا مالک manager ہے وہ کسی singer کے ساتھ agreement کرتا ہے کہ آپ نے ہمارے hotel میں آکے ہر ہفتے weekly basis کے اوپر ہر weekend پہ singing کرنے ہیں اب یہ agreement ہوا اب پتہ چلا کہ وہ singer جو ہے وہ تین weekend پہ آیا چوتھے weekend پہ غائب ہو گیا اب جو hotel کا مالک ہے اس کے پاس دو options ہے پہلی option تو یہ کہ وہ court میں case file کرے اور سر یہ دیکھیں یہ اس نے agreement کیا تھا کہ یہ دو مہینے تک consecutive weekly basis پہ ہمارے hotel میں singing کرے گا تین ہفتے آیا چوتھے ہفتے نہیں آیا تو جو مجھے نقصان ہوا اس کے نہ آنے سے جو میری sale کم ہو یا فار ایکزامبل جو نقصان ہوا ہے مجھے وہ پیسے اس سے لے کے دیجئے میرا نقصان پورا کیجئے اگر ہوتل کا مالک یہ case file کرتا ہے نا compensation claim کرنے کے لئے damages claim کرنے کے لئے تو پھر اسے کہیں گے common law remedies لیکن اگر ہوتل کا مالک یہ case file کرتا ہے کہ نہیں سر اس کو کہیے کہ آ کے ہمارے ہوتل میں singing کرے ٹھیک ہے مجھے پیسے نہیں چاہیے مجھے بندہ چاہیے جو agreement میں اس نے تیہ کیا تھا یہ وہ کام کرے اپنا ذمہ داری پوری کرے تو پھر اسے کہیں گے یہ ہے equitable remedies اور equitable remedies میں جو کہا جاتا ہے کچھ کرنے کے لئے to do something اسے کہتے ہیں suit for specific performance specific performance کا مطلب ہم نے case file کیا ہے کہ وہ بندہ اپنی specific duty جو promise اس نے کیا تھا contract میں وہ perform کرے اس میں court پھر اس بندے کو order کرتا ہے کہ بھائی تم جا کے یہ کام کرو لیکن اگر agreement میں یہ تیہ پایا تھا کہ وہ person کوئی کام نہیں کرے گا جیسے فرز کیجئے ہمارا singer کے ساتھ agreement یہ ہوا تھا کہ وہ ہمارے پاس singing کرے گا hotel میں پلاس جب تک یہ دو مہینے کا contract ہے وہ کسی اور جگہ پہ singing نہیں کرے گا اور پتہ چلا وہ ہمارے hotel میں weekly basis پیار ہے weekend میں ہمارے hotel میں آتا ہے اور باقی working days میں کسی دوسرے hotel میں singing کر رہا ہے حالانکہ agreement میں تیہ پایا تھا جب تک دو مہینے کا contract ہے تو یہ کسی اور hotel میں singing نہیں کرے گا اب کی بار جو hotel کا مالک case file کرے گا اس کے خلاف وہ suit for specific performance نہیں ہوگا کیوں کیونکہ وہ آتا رہا ہے اس کے پاس جو اس نے to do something agree کیا تھا وہ تو کر رہا ہے ہاں جو not to do agree کیا تھا وہ نہیں کام کر رہا اس کے خلاف چل رہا ہے تو اب hotel کا مالک court سے جا کے کہے گا سر اس کو منع کرے کہ دوسرے restaurants میں جا کے singing نہ کرے اب کی بار جو suit file کیا جائے گا وہ ہوتا ہے suit for injunction injunction suit for injunction کا مطلب یا اسے عرف عام عرف عام اسے stay order بھی کہتے ہیں stay order آپ نے کئی دفعہ خباروں میں سنا ہوگا stay order میں court روکتی ہے کسی party کو کوئی کام کرنے سے جیسے court نے stay order دے دیا for example چوبور جی پہ جو construction کا کام ہو رہا ہے اس کو روک دیا جائے stay order کراتا ہے injunction تو اگر کسی کو کسی کام کرنے سے روکنا ہو تو پھر جو suit file کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے suit for injunction suit for injunction کیا ہے order of court prohibiting from doing an act court کا order جو کہ منع کرتا ہے کسی بندے کو کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا اور suit for specific promise کیا ہے order of court to do promise یعنی basic difference کیا ہوا suit for specific promise order to do suit for injunction کیا ہے order not to do something ٹھیک ہے یہ اس میں ان دونوں میں common کیا چیز ہے بھلا کہ دونوں میں contract کی terms کو enforce کروایا جا رہا ہے بدلے میں حرجانہ نہیں لیا جا تو suit for specific performance law اب آگے فردہ بتاتا ہے جس طرح ہم نے super winning impossibility میں پڑھا تھا نا کہ کچھ کیسیز ایسے ہوتے ہیں جن میں super winning impossibility rise ہوتی ہے کچھ میں rise نہیں ہوتی کمرشلی جب contract feasible نہیں رہتا اس میں super winning impossibility rise نہیں ہوتی جب کوئی subject matter destroy ہو جاتا ہے illegal ہو جاتا ہے اس پہ government کی طرف سے پابندی لگ جاتی ہے وہ super winning impossibility ہوتی ہے اسی طرح کچھ contract ایسے ہوتے ہیں جن میں court specific performance allow کرتا ہے اور کچھ contract ایسے ہوتے ہیں جن میں specific performance allow نہیں کرتا ہم نے جس طرح super winning impossibility کی list یاد کی تھی equally imported ہے کہ ہم suit for specific performance کی list بھی یاد کریں کہ کن cases میں suit for specific performance کی اجازت ہے کن cases میں suit for specific performance کی اجازت نہیں ہے تو start کرتے ہیں one by one کب suit for specific performance allow کیا جاتا ہے جب actual damages measurable نہ ہوں اس party کو جتنا نقصان ہوا ہے اگر وہ measure نہیں کیا جا سکتا تو پھر specific performance allow کی جاتے ہیں specific performance allow کی جاتے ہیں جیسے فرز کیجئے ایک بندہ ہے اب میں اس کو ملا رہا ہوں دوسری example کے ساتھ یہ contract of sale of rare commodities یا property جب rare commodities کا contract ہوتا ہے agreement ہوتا ہے یا properties کی sale purchase اگریمنٹ ہوتا ہے تب اس کی اگر کوئی violation کرے فارجان پہلے ایک بندے نے دوسرے بندے سے agreement کیا کہ rare commodity ہے میرے پاس کوئی نادر و نیاب جو ہے وہ چیز ہے تو میں اس کو sell کرتا ہوں اور بعد میں وہ اس کو sell نہیں کرتا تو دوسری party court میں case file کر کے enforce کروا سکتی ہے کہ party ہمیں یہ rare article ہی sell کرے اسی طرح فرز کیجئے جب actual damages are not measurable فرز کیجئے ایک بندے نے دوسرے بندے سے جو ہے اس کو ایک سونے کا ہار sell کیا ضرورت کے وقت اسے ضرورت تھی جب اس نے ہار sell کر دیا تو اس کے بعد جولر تھا کوئی جولر نے اپنی دکان پہ لگا لیا اس کے بعد کوئی دو تین مہینے کے بعد جس بندے نے ہار sell کیا تھا اس کے پاس کہیں سے پیسے ہے وہ جولر کے پاس چلا گیا اور جا کے کہنے لگا سر یہ اصل میں ہار نہ میری والدہ کا ہار تھا یہ میری والدہ کی آخری نشانی ان کی ڈیٹھ ہو گئی ہے تو میں بڑی مجبوری میں تھا تو میں نے یہ ہار sell کیا جب سے میں نے ہار sell کیا ہے میری کوشش ہے کہ کہیں سے پیسے کٹھے ہو میں اس کو واپس خرید دوں تو میرے پاس پیسے آگئے ہیں اب آپ بتائیے اس کی کیا قیمت ہے جولر نے جو بھی مارکٹ اٹھا اس کے مطابقہ سریس کی یہ قیمت ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب دونوں کا ایگریمنٹ ہو گیا لیکن جولر نے کہا آپ ایسا کیجئے ابھی ہم نے ڈسپلیے پہ لگایا ہوا آپ اگلے ہفتے آکے تو یہ ہار ہم سے لے لیجئے گا ایگریمنٹ ہو گیا اب وہ بندہ چلا گیا اگلے ہفتے کیا ہوا گولڈ کی پرائیسز اپ ہو گئی فرض کیجئے گولڈ کی پرائیسز ڈبل ہو گئی جولر نے یہ ہار sell کرنے سے انکار کر دیا اب اگر یہ عام ہار ہوتا نا عام ہار تو وہ بندہ جس نے ایگریمنٹ کیا تھا وہ کوٹ جاتا کوٹ کہتا جی اس سچویشن میں جو ڈیمیجز ہیں نا وہ ایڈیکویٹ ریمیڈی ہے یعنی آپ کرتے یہ ہیں کہ وہ جولر ہار نہیں نا بیچر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں مارکٹ میں اس ہار کے جتنی قیمت ہے وہ اور جتنی آپ نے ایگریمنٹ کیا تھا کنٹریکٹ کا یعنی اگر فرض کیجئے ہار کا ایگریمنٹ ہوا تھا ایک لاکھ کا مارکٹ میں اب اس کی کرنٹ پرائس دو لاکھ پہ پہنچ گئی ہے تو دو لاکھ اور ایک لاکھ کا فرق ایک لاکھ روپے جو ہے نا وہ آپ کو جولر سے ہر جاننا دلوا دیتے ہیں ڈیمیجز اس کیس میں جب اس کی کوئی اسوسییشن نہ ہوتی کسی قسم کی اس ہار کے ساتھ ایک لاکھ روپے ہے ایڈیکویٹ ڈیمیجز تھا لیکن اب چونکہ اس کی ایک اسوسییشن ہے بائر کی اس ہار کے ساتھ اب وہ جا کے جب کوٹ میں کیس فائل کرے گا وہ کہے گا نہیں سر ڈیمیجز نہیں مجھے چاہیے مجھے تو یہ ہار ہی چاہیے میں کسی خاص وجہ سے یہ ہار کرینا چاہ رہا ہوں ورنہ مارکٹ میں جولو روز بھی بہت سے بیٹھے ہیں اس سے اچھے اچھے ڈیزائن مارکٹ میں موجود ہے ٹھیک ہے لیکن میں نے ایک خاص ریزن کی وجہ سے اس ہار کو بائی کرنا ہے اب ریمیڈی میرے لیے ایڈیکویٹ نہیں ہے اس سچویشن میں جب ڈیمیجز 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 ایکچوال ڈیمیجز میریبل نہ ہو یا ایڈیکویٹ نہ ہو میریر نہ کیے جا سکے یا ایڈیکویٹ نہ ہو تو اس سچویشن میں پھر لا سپیسفک پرفارمس کو لاو کرتا ہے کوٹ کہے گا ٹھیک ہے جیلو کو بھائی یہ ہار بچو تو یہ کچھ کیسز ہیں جن میں اور ڈیمیجز ایڈیکویٹ ریمیڈی یعنی ڈیمیجز ہمراہ منیٹری کمپنسیشن جو ہے وہ ایڈیکویٹ ریمیڈی نہ ہو ٹھیک ہے جیسے میں نے آپ کو ایکزیمپل دی اس کیس میں ڈیمیجز ایڈیکویٹ ریمیڈی نہیں ہے اسے لیے سوٹ فارس پیسفک پرفارمس فائل کیا جائے گا ایکشلی ٹرانزیکشن ہوگی ہر جانہ ادا نہیں ہوگا تو ہمارا رول کیا بنا وہ کون سے کیسز ہیں جن میں سوٹ فارس پیسفک پرفارمس کو نہ کر سکے کسی بھی وجہ سے جب ڈیمیجز ایڈیکویٹ ریمیڈی نہ ہو فار ایڈیکویٹ یہ ہار والی ایڈیکویٹ یا جب ریئر آرٹیکلز یا بیلڈنگ ویرہ کی سیل پر چیز کا ایگریمنٹ ہو اس صورت میں لاس پیسفک پرفارمس لاو کرتا ہے اور کس کیسز میں سپیسفک پرفارمس تو ہے وہ لاو نہیں کی جاتی یعنی اچھا اب جن کیسز میں سپیسفک پرفارمس لاو نہیں کی جائے گی ان کیسز میں پھر ڈیمیجز الاو کیے جائیں گے ہرجانہ الاو کیا جائے گا تو وہ کون سے کیسز ہے جب سپیسفک پرفارمس لاو نہیں ہوگی کونٹریکٹ اور پرسنل نیچر فار ایگزیمپل میریج کا کونٹریکٹ ایک بندے نے دوسرے سے ایگریمنٹ کیا میریج کا اس کے بعد وہ مکر گیا اب لا زبردستی اس کو انفورس نہیں کروائے گا کہ بھائی زبردستی شادی کرو وہ تو دونوں کو ڈسٹرپ کرنے والی بات ہے اس صورت میں پھر لا سپیسفک پرفارمس لاو نہیں کرے گا لیکن لا اس دوسری پارٹی کو جانے بھی نہیں دے گا جس نے وعدہ خلافی کیا بلکہ اس کو ایگزیمپلی ڈیمیجز لگائے جائیں گے اس کے اوپر پھر ون پارٹیز مائنر ایک بارٹی مائنر لا سپیسفک پرفارمس لاو نہیں کرے گا ویر کورٹ کیناٹ سپروائز پرفارمس نیچر آف دی کنٹریکٹ ایسی ہے کہ کورٹ پرفارمس کو سپروائز نہیں کر سکتا اگر کسی ایک پارٹی کے لیے کنٹریکٹ انیکویٹیبل ہے یعنی فیر ٹرمز پہ نہیں ہے تو اس صورت میں لا پھر سپیسفک پرفارمس کو لاو نہیں کرتا بلکہ ڈیمیجز الاو کرتا ہے اور ڈیمیجز ایڈیویٹ ریمیڈی ہو جہاں پہ جہاں پہ ڈیمیجز ایڈیویٹ ریمیڈی ہو وہاں پہ ڈیمیجز لاو کیے جائے گے سپیسفک پرفارمس نہیں کی جائے گی تو بیسک کنسرٹ ہم نے کیا سکھا کہ جب کبھی بریچ اف کنٹریکٹ ہوتا ہے دو طرح کی ریمیڈیز ہوتی ہیں ایکوٹیبل اور کومن لاو ریمیڈیز ایکوٹیبل ریمیڈیز کیا ہوتی ہے کنٹریکٹ کی ٹرمز کو انفورس کروایا جاتا ہے اگر کنٹریکٹ کی ٹرمز ہے to do something تو پھر سوٹ فا سپیسفک پرفارمس فائل کیا جاتا ہے اگر کنٹریکٹ کی ٹرمز ہے not to do something تو پھر سوٹ فار انجنشن یا سٹی آرڈر فائل کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد سوٹ فا سپیسفک پرفارمس میں ہم نے دو طرح کی ایگزیمپل پڑی ہیں لسٹ پڑی ایگزیمپل پڑی کہ وہ کون سی سیٹویشن ہے جن میں لاو لاو کرتا ہے specific performance اور وہ کون سی cases ہیں جن میں لا لاو نہیں کرتا specific performance تو ہمیں پتا چلا جہاں پہ damages adequate remedy ہو وہاں پہ specific performance allow نہیں کی جاتی damages allow کی جاتا ہے جہاں پہ damages adequate remedy نہیں ہے یا جہاں پہ damages actual damages کو میئر نہیں کیا جا سکتا یا جہاں پہ agreement ہو رہا ہے sale and purchase of rare articles یا building کا ایسی situations میں لا specific performance کو allow کرتا ہے لیکن اگر damages adequate remedy ہیں انہیں میئر کیا جا سکتا ہے اور ایک party minor ہے contract personal nature کا ہے ایسی situation میں specific performance allow نہیں کی جاتی بلکہ damages allow کی جاتی ہے تو اب ہم چلتے ہیں next equitable remedy سے common law remedies کی طرف common law remedies کا مطلب کیا ہے کہ جب ایک بندے نے contract کی violation کی دوسری party کے پاس کیا rights موجود ہیں other than equitable remedy equitable remedy کے لاما فرض کیجئے agreement ہوا تھا contract to do something ایک rare article تھا اس کو بیچنے کا agreement ہوا تھا اب وہ party مو کر گئی وہ کہہ رہی ہم نے rare articles نہیں دے تو suit fast specific performance file کیا جائے گا اور law enforce کرے گا کہ اس کو sale کیا جائے لیکن فرض کیجئے کہ کوئی عام بازار کی چیز ہے for example ہم نے agreement کیا دوسرے بندے کے ساتھ ACY کریں گے 100 AC add the rate of 50,000 per unit اب دوسری party نے ہمیں due date پہ prices بڑھ گئیں اور وہ product جو agreement کیا تھا ہمیں sale کرنے سے انکار کر دیا اب ہمارے پاس common law میں کیا remedies موجود ہیں کیا course of action موجود ہیں یہ سننے جی ہمارے پاس تین steps تین کام کرنے ہوتے ہیں common law remedies میں جب ہم common law میں آتے ہیں ہم نے تین کام کرنے ہیں سب سے پہلا اس party نے contract کی violation کی ہم اس contract کو cancel کریں گے recent کریں گے recent پہلی option ہوتی ہے پہلی option نہیں بلکہ پہلا کام جو ہم نے کرنا ہوتا ہے تینوں کام ہوتے ہیں تینوں جو common law remedies ہیں کسی بھی contract میں یہ تینوں کام ہوتے ہیں پہلا کام کیا ہم نے buyer ہے سالگر ساتھ agreement کیا تھا کہ یہ چیزیں buy کریں گے due date پہ اس نے deliver کرنے سے انکار کر دیا پہلا ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے contract ختم receipt of contract receipt of contract کا مطلب کیا ہوگا کہ اب ہم نے اپنا جو part play کرنا تھا اپنا رول اپنی ذمہ داری تو ہماری ہم وہ پوری کرنے کے لئے لائبل نہیں ہے یعنی common sense کی بات ہے اگر اس نے ہمیں ac deliver کرنے تھے فرض کیجئے ہم نے اسے ایک لاکھ روپے advance دے دیا تھا اور باقی for example جتنے بھی mount بنتی ہے 19 لاکھ روپے بنتی ہے ہم نے کہا تھا 19 لاکھ روپے تمہیں 20 تاریخ کو جب تم ہمیں ac دوگے ہم تمہیں 20 تاریخ کو 19 لاکھ روپے بگایا دیں گے اب اس نے 20 تاریخ کو ہمیں ac نہیں دیے کیا ہمیں اپنا 19 لاکھ by contract اس کو ہماری responsibility under debt contract وہ بھی zero ہو گئے ہم پہلا کام کریں گے contract کو recent کر دیں گے agreed دوسرا کام کیا کریں گے benefits کو restore کروائیں گے benefit restore کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی advance لیا دیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ وہ repay کریں return کریں ایک دوسرے کو benefits بھی restore ہو گئے لیکن بات ابھی ختم نہیں ہوئی کیوں کیا ہمیں اس کے اس نے ہمارا order cancel کر دیا اس کی وجہ سے ہمیں نقصان نہیں ہوگا ایک تو اگر ہم نے اپنے factory میں اس چیز کو استعمال کرنا تھا وہ استعمال نہیں کر سکیں گے اور اگر ہم اسے urgent basis میں کسی دوسری جگہ سے کریتے ہیں ہمیں ہو سکتا ہے higher price pay کرنی پڑے تو کیا ہمیں کچھ نقصان بھی تو ہوا ہوگا وہ نقصان کیسے بھرے گا تو تیسرا جو کام ہوگا وہ ہوگا damages ہم اس سے damages claim کریں گے تو common remedies میں تین باتیں آتی ہیں کون کون سی ریسی ان ریس ٹیشوشن ڈیمیج ریسی ان کا مطلب کیا ہے contract comes to an end اب اس contract کے مطابق کوئی کرنا اور تیسرا damages کا مطلب کیا ہے جو نقصان ہوا اسے compensate کروانا لیکن یاد رکھیں کچھ cases ایسے ہوتے ہیں جن میں ریس نہیں ہوتی اور کچھ cases ایسے بھی ہوتے جن میں ریس ٹی بھول گئے ہوں گے آپ کو یاد ہے illegal جو contracts ہوتے تھے illegal contracts میں ریس نہیں ہوتی تھے لا ریس نہیں کرتا اور کچھ contract ایسے بھی ہے جن میں ریس لاؤڈ نہیں یہ آپ نے پڑھا شاید chapter 4 میں پڑھا تھا free consent والے topic میں جب تھا misrepresentation of fraud یہ ہم پڑھے تھے کہ جب misrepresentation یا fraud ہو تو aggrieved party کے پاس یہ right ہوتا لیکن وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا کہ ان circumstances میں contract present نہیں ہوگا وہ پانچ cases تھے میرا حیال اشار جیسے وہ third party کو benefits جو third party ہے وہ interest require کر لے جب parties کو original position پہ restore نہ کیا جا سکے یاد ہے وہ ہم نے chapter میں پڑھے تھے تو کچھ cases ہیں نہیں ہوتی اور کچھ cases ہے جن میں restitution بھی نہیں ہوتی بھرنہ normally تین وں چیز ہوتی ہیں کون کون سی رسی رسی سوش اور ڈیمیج اب ہم چلتے آگے ڈیمیج کی طرف آپ نے اس chapter کے flow کو ذہن میں رکھ سب سے پہلے کہانی شروع تھی breach of بریچ آف کنٹریکٹ سے دو حصوں میں گئی ایکوٹی بلی اور کومل آر ایمیڈیز دونوں میں فرق آپ کو بتانا چاہیے ایکوٹی ایمیڈیز آگے دو حصوں میں گئی کومل آر ایمیڈیز کے تین حصے آگے اب جو تیسرا حصہ یعنی ڈیمیج پیسو والا کمپنسیشن نہیں لے گی اس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ ڈیمیج کی کتنی ٹائپ ہوتی ہیں اس میں آئی کائپ نے کلاسیفکیشن نہیں ہمیں بتائی ہوئی ہم نے تو یوں ہی کلاسیفکیشن کچھ ادر جیسے ادر میں ہم نے باقی تین چاروں کو کلاسیفائی کر دیا تو آرڈ دری دیمجز کی کتنی ٹائپ ہیں یہ ٹائپ جو ہم نے ریکٹینگلر باکس بنا کے آپ کے سامنے شو کروائی ہیں یہ ساری ڈیمجز کی ٹائپ ہیں لیکن ٹائپ کو پڑھنے سے پہلے ایک اصول جان لے دیمجز اللہ کرنے کا اصول کیا ہوگا دیکھیں یہ بات تو پکی ہے جو اگریڈ پارٹی ہے جس کو نقصان ہوا لا بیسک رول بتاتا ہے اس کو اچھے طریقے سے سمجھے آپ کو ڈیمجز سمجھنے میں ہیلپ ملے گی لا کہتا ہے ہمارا بنیادی مقصد جو ہوتا ہے نا ڈیمجز اللہ کرنے کا بنیادی مقصد وہ ظالم کو سزا دینا نہیں ہے ہمارا بنیادی مقصد ہے مظلوم کو جو نقصان ہوا ہے وہ پورا کرنا مظلوم کو جو نقصان ہوا ہے وہ پورا کرنا یعنی فرض کیجئے ایک پارٹی نے ڈیفارٹ تو کیا لیکن دوسری پارٹی کو کوئی لاس نہیں ہوا کیا اس کو ڈیمجز پی ہوں گے نہیں پہلا رول سمجھ ہے کیا بتایا کہ بیسک رول یہ ہے کہ پینلائز نہیں کرنا بلکہ اگریڈ پارٹی کو کمپسیٹ کرنا یہ پہلا رول دوسرا رول اگر پارٹی آپس میں یہاں تو ہو سکتا ہے دیکھیں دونوں پارٹی کو اندازہ ہوتا نا دوسری پارٹی عمل نہ کر اس کونٹریک ماؤنٹ ہوتی ہے وہ کونٹریک میں لکھ دیتے ہیں یا تو ڈیمجز کی ماؤنٹ کونٹریک میں لکھی ہوگی یا نہیں لکھی ہوگی اگر لکھی ہوگی تو کیا کوٹ وہ allow کروائے گا جو لکھی گئی ہے نہیں کوٹ کہتا ہے باز ایسا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے forcefully آپ نے کونٹریک کی ٹرمز جو ہیں وہ ایکسٹر آرڈ نہیں رکھ دیا اگر تو وہ لاؤس ریزنیبل ہوا نا تو جو آپ نے لکھا ہے کونٹریک میں ہم اس کو آرڈر کریں گے کہ یہ دا ہو لیکن اگر وہ انریزنیبل ہائی ہے تو کوٹ کہتا ہے ہم انریزنیبل ہائی ماؤنٹ بے کرنے کو نہیں کہیں گے ہم آپ کو کہیں گے جو ایکسٹر لاؤس ہے وہ کور کر ہے جیسے آپ کو اگزیمپل کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں اب میں بیسکلی پہلے اگزیمپل ان میں میں آپ کو ٹائپ بھی ڈسکس کرتا جاؤں گا کچھ اگزیمپل فرض کیجئے ایک پارٹی نے دوسری کے ساتھ اگریمنٹ کیا کہ سر آپ ایک مشینری ہے ہم نے مشینری خرید نہیں آپ سے ہماری فیکٹری میں مشینری لگ نہیں ہے آپ وہ مشینری ہمیں اس مہینے کی پچیس تاریخ کو ہماری فیکٹری میں ڈیلیور کر دیجے گا اس نے کہ ٹھیک ڈیلیور اب مارکیٹ میں وہ بیس لاکھ کی مل رہی ہے لیکن اس پارٹی کے پاس گئے تو اس نے کہا سر میں تو یہ کام یہ ہفتے کے بعد ہی چھوڑ دیا تھا اب میں آپ کو مشین سپلائی نہیں کر سکتا مشین سپلائی نہیں کر سکتا کنٹریکٹ میں لکھا ہوا تھا کہ اگر یہ مشین سپلائی نہ کی گئی تو ایک لاکھ روپیہ حرجانے کے طور پر ادا کیا جائے گا کیا کرے گا اس سچویشن میں مجھے بتائیے اب مارکیٹ میں پرائیس اس کی کم ہو گئی ہے بچی سے بیس آ گئی ہے کیا بائر کو لاؤس ہوا نہیں ہوا اس سچویشن میں بھی ہے تو لا برائے نام ڈیمیجز اللہ کرے گا کہ بھائی تم ایسا کرو تم ہزار پیا پانچ سو روپیہ سو روپیہ ادا کرتو اس کو برائے نام صرف کیوں کیونکہ ایکشلی لاؤس نہیں ہوا یہ کہلاتے ہیں نومینل ڈیمیجز یعنی جب کوئی ٹیکنیکل فائلیشن ہوئی ہو یا جو اگریوڈ پارٹی ہے اس کو کوئی لاؤس نہ ہوا یا لاؤس ہوا تو جو دوسری پارٹی ہے اس میں اس کا فارڈ نہیں تھا ایسی ساری سویشن میں لا نومینل ڈیمیجز اللہ کرتا ہے نومینل ڈیمیجز یہ ڈیمجز ہوتا ہے بہت سمال اچھا فرض کیجئے اگر کنٹریکٹ میں یہ لکھا تھا کہ اگر ڈیلیوری نہ ہوئی تو دوسری پارٹی پچاس لاکھ روی ہر جانے کے طور پہ دا کرے گی اور مارکیٹ میں اس کی پرائیس تیس لاکھ ہو چکی مشین ری کی اب ڈیو ڈیٹ پہ اس کے پاس گئے دوسری پارٹی نے ریفیوز کر دیا کہ ہم نے مشین ری ڈیو نہیں کر دیا اب کیا لا جو ہے وہ پچاس لاکھ روی دیمجز کے طور پہ جو اگری ہوئے تھے وہ لاو کرے گا یا جتنا اس کا ایکشوال لاس ہوا تھا ٹھیک ہے لا انریزنبلی ہائی ڈیمجز کو لاو نہیں کہتا وہ کہتا ہے ہم اس کیس میں اس کیس میں پانچ لاکھ ہوں گے وہ لاس جو ڈیریکٹ کونسیکوینس کی وجہ سے ہوتے ہیں ان کو کمپسیٹ کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں آرڈری ڈیمجز آرڈری ڈیمجز لیکن یاد رکھیں اس میں بھی لا یہ کہتا ہے کہ ہمارا رول ہوگا ایکشوال کو سامنے رکھنا اچھا اب اگر فرض کیجئے ایگریمنٹ میں یہ تائپ آیا کہ اگر اس پارٹی نے ڈیلیور نہیں کیا تو پانچ لاکھ رفعہ ہر جانے کے طور پر ادا کرے گی اور ایکچولی لاس ہوا اب جو لاس ہوا اس بندے کو وہ دس لاکھ کا ہوا یہ بری انٹرسنگ سٹیشن ہے کونٹریکٹ میں کتنا اگری ہوا تھا پانچ لاکھ اسے کتنا ہوا نقصان دس لاکھ کا کوٹ یہ کہتا ہے کہ ہم اس میں اگر آپ نے کونٹریکٹ میں ڈیمیجز کی ماؤنٹ لکھ دی تھی تو پھر ہم ایکچول آر کونٹریکٹ اس کو لاکھ کریں جیسے اس کیس میں پانچ لاکھ کو لاکھ کریں یہ بات سمجھ آئی پہلا اصول کیا ہے ہم نے کمپنسیٹ کرنا ہے اگریڈ پارٹی کو ڈیفالٹنگ پارٹی کو پینلائز نہیں کرنا اگر اس پارٹی کو نقصان ہوا ہے پھر ڈیمیجز ملیں گے ورنہ نہیں ملیں گے اگر انہیں کونٹریکٹ میں کوئی ڈیمیجز تیع کر لی ہیں اگر وہ ریزنیبل ہیں تو وہ پی بریچ آف کونٹریکٹ ہوتا ہے لیکن اس کے وجہ سے دوسری پارٹی کو نقصان نہیں ہوتا کوئی کوٹ ڈیمیجز لاؤ کرے گا نہیں کرے گا یا اگر کرے گا بھی تو نومینل ڈیمیجز براہ نام لیکن اگر بریچ آف کونٹریکٹ ہوا ہے دوسری پارٹی کو نقصان ہوا کوٹ لاؤ کرے گا اچھا جو ریزنیول اور ایکچول دونوں کو سامنے رکھا جائے گا بلکل کونٹریکٹ ہم اور ایکچول بسیکلی لاؤ یہ کہتا ہے کہ ایکچول لاؤس ہوں گے وہ کمپنسٹ کروائے جائیں گے لیکن ایسا نہیں کہ آپ ایکچول لاؤس بڑھا چڑھا کے سامنے رکھتے جیسے آپ کو ایک اور بندے نے فیکٹری والے نے آرڈر دیا مشینری کا پرچیز کرنے کا کہ مجھے پچیس تاریخ کو میری فیکٹری میں مشینری چاہیے اصل میں فیکٹری والے کو ایک ایکسپورٹ کا آرڈر آیا تھا جس کی وجہ سے وہ اپنی سپلائی کپیسٹی وہ بڑھانا چاہ رہا تھا کونٹریکٹ میں یہ ٹیپ آیا تھا کہ جو ڈیمیجز ہوں گے فار ایگزمپل پانچ لاکھ وہ ادا ہوں گے یا فرز کیجئے کونٹریکٹ میں کچھ بھی ڈیمیجز نہیں لکھے جب ڈیمیجز نہیں لکھے ہوتے کونٹریکٹ میں تب کیا ہوگا کونٹریکٹ میں ڈیمیجز کا کچھ ذکر نہیں پچیس یا اب یہ کونٹریکٹ ملے پروفیٹ نہیں ہے میں اب اس کو سپلائی نہیں کر رہا تھک جو فیکٹری کا مالک ہے اس نے کیس فائل کر دیا اور اس کیس میں کمپنسیشن میں اس نے پچپن لاکھ کلیم کیا پچپن لاکھ کا بریک اپ کیا دیا اس نے کہا سر پانچ لاکھ تو کونٹریکٹ کس نے وائلیشن کی تو مارکیٹ پرائیس اور کونٹریکٹ پرائیس کا جو ڈیفرنس ہوتا ہے پانچ لاکھ وہ کوڈ نے کہا چاہ یہ پچاس لاکھ کیا چیز ہے اس نے کہ سر میرا ایکس پورڈ کا آرڈر آیا ہوا تھا اس کی ڈیڈ لائن تھی میں پانچ فروری تک دینا تھا یہ مجھے پچیس جنوری کو سپلائی دیتا میں دس دن میں دن رات ایک کر پانچ فروری کو مال دے دیتا تو میرا وہ جو سپلائی کیا کرنا تھا اس آرڈر کے مجھے پچاس لاکھ کا منافع ہونا تھا یہ پچاس لاکھ روی وہ ہے یہ لیے ایک بڑی عجیب سی ٹرم آپ کو شاید لگے گی یوز کی جاتی ہے لاؤس اوف پروفیٹ یعنی جو ایکسپیکٹیڈ پروفیٹ ہونا تھا وہ ضائع ہو گیا پچپن پانچ لاکھ تو ہم ساری اگری کرتے نا دیمجز کے طور پہ ہوں پچاس لاکھ پہ ہوں گے کے نہیں ان کو لا کہتا ہے سپیشل ڈیمجز سپیشل ڈیمجز ٹھیک ہے لا کہتا ہے ہم وہ ڈیمیجز علاؤ کریں گے جو نیچرل انڈ ڈیریکٹ کونسیکوینسی آف بریش ہوں گے جو نیچرل انڈ ڈیریکٹ کونسیکوینسی آف بریش ہوں گے نیچرل انڈ ڈیریکٹ کونسیکوینسی آف بریش کا مطلب یہ ہے کہ جو بریش آف کنٹریکٹ کی وجہ سے ڈریکٹلی نقصان ہوا جو ڈریکٹلی نقصان ہوا پانچ لاکھ کا ہوا دوسرے ہم علاؤ نہیں کریں گے لیکن ایک شرط پہ لاؤ کر سکتے جو پرافٹ ہونا تھا نہیں ہوا وہ والا بھی لاؤ کر سکتا ہے لاؤ ایک شرط پہ شرط کیا ہے جس وقت کنٹریکٹ ہو رہا تھا اس وقت اس مشینری والے بندے کو سپلائر کو یہ بتا دیا جاتا کہ بھائی پچیس تاریخ کو تم نے یہ سپلائے کرنا ہے اگر پچیس تاریخ سپلائے نہ کیا ہمارا ایکسپورٹ آرڈر کینسل ہو جائے گا جس پہ ہمیں پچاس لاکھ کا پرافٹ ہونا ہے وہ پھر ہم تم سے لے لیں گے اگر یہ بتا دیا جاتا تو پھر لاکھ کہتا ہے بلکل پھر یہ سپیشل ڈیمیج ہمیں لاؤ کرتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا ایکشوال لاؤس ہوا ہے یہ آپ کا ایکشوال لاؤس ہوا ہے کلیر ہوئی ہے بھائی ہاں اگر یہ نہیں بتایا گیا ٹرمز کو ٹرمز کو نہیں بتایا گیا پھر صرف وہ مارکٹ پریس کا ڈیفرنس اور کنٹریکٹ پریس کا ڈیفرنس ہی لاؤ ہوگا تو یہ تین طرح کے مہنے ڈیمیج آپ کو بتائیں نومینل آرڈنری اور سپیشل نومینل کون سے ہوتے ہیں جب اس پارڈی کو نقصان ہی نہیں ہوتا آرڈنری کون سے ہوتے ہیں جب پارڈی کو نقصان ہوتا ہے جیسے اس پر مہنگی چیز خریدنی پڑی تو جو ڈیفرنس ہوگا سپیشل کون سے ہوتے ہیں کہ جو نقصان ہوا وہ بھی اور جو ایکسپیکٹڈ پروفیٹ ہونا تھا نہیں ہوا وہ بھی لیکن اب سپلائر نے کیا کیا اگلی دفعہ اسی طرح کا کیس ہوا سپلائر نے پانچ سو پچپن میلین کا کیس فائل کر دیا سوری پانچ سو پچپن لاکھ کا کوڈ نے کہا بھائی پانچ لاکھ تو سمجھ میں آتا ہے یہ تو آپ نے چاہے کونٹریکٹ میں لکھا تھا یا نہیں لکھا تھا بریچ آف کونٹریکٹ کی وجہ سے آپ کا نقصان ہوا ہم پانچ لاکھ آپ کو لاؤ کرتے ہیں جو مارکٹ پرائس اور کونٹریکٹ پرائس کا فرق ہے جو اوپر کا پچاس لاکھ ہے یہ کیا چیز ہے اس نے کہا سر وہ ایکسپورٹ آڈر کینسل ہوا لاؤ نے پوچھا اچھا کونٹریکٹ میں لکھا ہوا تھا اس پارٹی کو تم نے بتایا تھا کہ اگر پورا نہ کیا تو مجھے پچاس لاکھ کا نقصان ہوگا انہیں کہا جی سر بتایا تھا لاؤ نے کہا بتایا تھا تو یہ بھی allowed پچاس لاکھ یہ بھی بھی لکھا ہے یہ پانچ سو کیا چیز ہے پانچ سو لاکھ اس نے کہا سر یہ پانچ سو لاکھ ہے اصل میں میں نے ایکسپورٹ آڈر لیور نہیں کر سکا نا تو اس کی وجہ سے ہماری کمپنی جو ہے وہ بین ہو گئی ہے اب وہ اس ملک میں کوئی بھی ایکسپورٹ نہیں کر سکتی اگلے دس سال تک تو اگلے دس سالوں میں میں نے جتنی ایکسپورٹ کرنی تھی نا یہ اس کا پرافٹ ہے کونٹ نے کہا بھائی جان اتنی دور نہیں جانا اسے کہتے ہیں ریموٹ ڈیمیجز ریموٹ ڈیمیجز اتنی دور نہیں جانا آپ نے ٹھیک ہے ریموٹ ڈیمیجز نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے ریزن پل نہیں ٹھیک ہے تو یہ آڈری ڈیمیجز سپیشل ڈیمیجز فرق سمجھ آ گیا اور اس کے ساتھ ریموٹ ڈیمیجز کا فرق سمجھ آ گیا چلیے اب یہ آگے بیسیکلی لکھا اس میں نارملی سٹورنٹ کو یہ کنفیوز کرتی ہے یہ سر نیچنل اینڈ ڈریکٹ کونسی کوئنسز کا مطلب کیا ہے نیچنل اینڈ ڈریکٹ کونسی کوئنسز کا یہ ایک فریز ہے اس کو آپ نے علیدہ علیدہ نہیں پڑنا جیسے کچھ مہابرے بن جاتے ہیں نا تو لا میں یہ مہابرہ بن جاتا ہے نیچنل اینڈ ڈریکٹ کونسی کوئنسز مہابرہ بن چکا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کنٹریکٹ کے ختم ہونے کی وجہ سے جو فوری ڈریکٹ نقصان ہوا اس پارٹی کو وہ ادا کرنا ہے جو بلکل ڈریکٹلی ریلیٹیڈ ہوگا یہ بیسیکلی ہوتا ہے نارملی جب سیل پر چیز کا اگریمنٹ ہوتا ہے نا اور ہمارے کونٹریکٹ میں نارملی سیل پر چیز کا اگریمنٹ ہوتے ہیں تو ان میں جو کونٹریکٹڈ پرائیس اور مارکٹ پرائیس کا ڈیفرنس ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ہم نیچنل اینڈ ڈریکٹ کونسی کوئنسز کا مریج پھر اس کے بعد اگزیمپلیری ڈیمیجز یا ہم انڈیکٹیو ڈیمیجز بھی کہتے ہیں یا ایسے پینیٹیو ڈیمیجز بھی کہتے ہیں کہ کونسے ڈیمیجز ہیں نارمل لا کا رول یہ ہوتا ہے کہ کیا رول بتایا تھا پہلا رول کیا بتایا تھا ڈیمیجز لاؤ کرنے کا کہ کمپنسیٹ کرنا بیسیک رول کیا ہے اگریڈ پارٹی کو کمپنسیٹ کرنا ہے ڈیفارٹنگ پارٹی کو پینلائز نہیں کرنا لیکن لا میں دو کیسز ہیں جن میں ڈیفارٹنگ پارٹی کو پینلائز کیا جاتا ہے دو ایکسیپشن ہیں اس کے وہ بیسیکلی ہے اگزیمپلی ڈیمیجز کہلاتے ہیں اگزیمپلی کا مطلب کیا مثالی ڈیمیجز یعنی ایسی پینلٹی پڑے گی ایسی ڈیمیجز ادا کرنے پڑے گے کہ مثال بن جائے گی دنیا میں یہ دو کیسز ہیں ان کے اوپر لا جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کرتا پہلا کیس اور کیوں بندہ اس کو بریک کرتے ہیں اس کو بریک کرتے ہیں اب اس میں لا یہ کہتا ہے چونکہ اس دوسرے بندے کی موشنل سٹیٹ جو ہے وہ بڑی ڈیسٹرابنگ ہو جاتی ہے تو اس کیس میں ہم یاد رکھیں اب دیکھیں اے کیس پڑا تھا پیویس لیکچر میں اے نے بی کے ساتھ دو سال کے بعد میریز کی آگریمنٹ کیا اور اس کے پہلے اس نے وہ انگیجمنٹ توڑ دی اور اس دوسری پارٹی نے غلطی کیا کی کہ اسی کی ترلے منتے کرتے رہے اس نے اس کے خلاف کیس فائل نہیں کیا اور بعد میں لا پاس ہو گیا سپر ویننگ ایم پاسویبیلٹی ہو گئی فرض کیجئے اگر لا پاس نہ ہوتا دو سال گزر جاتے ہیں اور جو بی ہے جو اگریوڈ پارٹی ہے وہ کورٹ پہ لی جاتی پہلا کوئیسن میرا بتائیے کیا کورٹ اچھا اس نے کیس فائل کیا سوٹ فارس پیسفک پرفارمنس کا بی نے کہ سر یہ مکرگیا اب اسے کہیں کہ اپنا جوادہ اس نے کنٹریکٹ کے مطابق کیا تھا اس کو پورا کریں یعنی شادی کروائی جائے کیا کورٹ آڈر کرے گا کورٹ سپیسفک پرفارمنس اس کیس میں الاؤ نہیں کرے گا جو پرسنل لیچر کے کنٹریکٹ ہوتے ہیں اس میں سپیسفک پرفارمنس الاؤڈ نہیں ہوتی سپیسفک پرفارمنس الاؤڈ نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو یہاں پہ سپیسفک کورٹ کے کہا نہیں سر سوری نہیں میڈم ہم لاو نہیں کر سکتے سپیسفک پرفارمنس کیونکہ ہم پھر بعد میں سپیسفک پرفارمنس بھی نہیں کر سکیں گے نا آپ کا اس کے ساتھ کیا رویہ رہتا ہے ہم زبردستی تو کر دیں لیکن بعد میں وہ آپ کو الٹا جو ہے نقصان پہنچائے مناسب نہیں ہے تو کورٹ اس کیس میں سپیسفک پرفارمنس لاو نہیں کرے گا پھر کیا لاو کرے گا ڈیمیجز ڈیمیجز لاو کرے گا اچھا ڈیمیجز اب کیسے کلکلیٹ ہوں گے ویسے بھی اس میں دیکھیں کہ جو ڈیمیجز اس سیچویشن میں ڈیمیجز جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ پارٹی کتنا ڈیسروب ہوئی ہے اور ہاں جب بلکل مینٹل کنڈیشن پہ اور نارم نے جو کہ مینٹل کنڈیشن بہت ڈیسروب ہو جاتی ہے تو لاو نے کہا اس سیچویشن میں ہم ایکزیمپلری یعنی ویری ہائی ڈیمیجز آلاو کریں گے ویری ہائی جو کہ ڈیپینڈ کرے گا ڈیسروب ہوں دی بیسیز آف مینٹل انجری ایک لا اس کو کمپرومائز نہیں کرتا اس سیچو کو اور دوسرا جب بینکر رانگ فولی آپ کا چیکڈ دیسونڈر کرتا ہے بینکر رانگ فولی آپ کا چیکڈ دیکھیں بینکر ہے ایک ٹرسٹی آپ نے اپنے سارے پیسے جو ہے وہ بینک کے پاس اتنا اعتبار تو ہم اپنے گھر والوں پہ نہیں کرتے جتنا بینک پہ کرتے ہیں کہ سارے پیسے اس کے پاس جمع کروا دیئے اب اگر ہم نے اسے چیک لکھ کے دیا اور اس نے ڈیو ڈیٹ کے اوپر جو ہم نے اسے اس کے اوپر اس کی پیمنٹ نہ کیے دوسری پارٹی کو اب میں نے آپ کو پیمنٹ کرنی ہے میں نے چیک لکھ کے آپ کو دیا آپ میرے بینک کے پاس جائے وہ ڈیسونڈر کرتے پیمنٹ ہی نہ کریں آپ بینک کو برا نہیں سمجھیں گے آپ مجھے برا سمجھیں گے کہ بھئی اس پارٹی کے چیک تو ڈیسونڈر ہوتے ہی نہیں آئندہ ہم نے آپ کے ساتھ کوئی کرائٹ کی ٹرانزیکشن نہیں کرنی کیش ہمارے سامنے رکھیں گے پھر آپ کو چیز بیچیں گے تو اس میں چونکہ مارکیٹ میں جس بندے کا چیک ڈیسونڈر ہوتا ہے نا چیک کے پیچھے اس بندے کی گڈویل ہوتی ہے اس کی گڈویل ایفیکٹ ہوتی ہے اسی لیے لا یہ کہتا ہے کہ اگر بینک نے رانگ فولی چیک ڈیسونڈر کیا تو پھر ہم اس میں بھی اگزیمپلی ڈیمیجز اللاؤ کریں گے پارٹی کو دوسری پارٹی کو اور اگزیمپلی ڈیمجز یہاں پہ کس چیز پہ بیس کر رہے ہوں گے یہاں پہ مینٹل انجیری پہ نہیں اس پارٹی کی گڈویل پہ بیس کر رہے ہوں گے اچھا اگر ٹریڈر ہے نا ٹریڈر اس کی گڈویل تو مارکٹ میں ہوتی ہے اس کو اپنی گڈویل ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک جو نون ٹریڈر ہے جیسے میں سیلیڈ برسن ہوں میں نے چیک ایشو کیا اور بینک نے ڈیسونڈر کر دیا اس پیس میں بھی ایگزیمپلی ڈیمجز اللاؤ ہوں گے لیکن مجھے ثابت کرنا پڑے گا کہ میری گڈویل ایفیکٹ ہوئی ہے یعنی یہ کوئی کمرشل ٹرانز ایکشن تھا لیکن ٹریڈر جو ہیں مارکٹ کے ٹریڈر تاجیر ہزارات ہیں ان کا اگر چیک ڈیسونڈر ہو جائے انہیں ثابت کرنے کی ضرورت نہیں لائزیوم کرتا ہے ٹریڈر کی مارکٹ میں گڈویل ہے بینک نے رانگفلی ڈیسونڈر کیا تو وہ گڈویل فیکٹ ہوئی تو یہ وہ دو کیسز ہیں جب ایگزیمپلی ڈیمجز اللاؤ کیے جاتے ہیں اس کے بعد اچھا یہ مین ٹائپس ہیں ایک دو تین چار اگزیم میں زیادہ تر کوئیسن جو ہے وہ انہی چار ٹائپس کے پوچھتا ہے ٹھیک ہے بڑے کوئیسن ایم سی کیوز میں میں بھی دوسری ٹائپس بھی پوچھ لے تو کور ہم ساری کرنے جا رہے ہیں لیکن زیادہ اہم جو ہیں وہ کون سی ہے نومینل اور دری سپیشل اگزیمپلی تینوں میں فرق آپ کو پتا آنا چاہیے یہ بیسیکلی لیول آف سگنیفیکنس کے لحاظ سے بھی فرق ہے سب سے پہلے نومینل پھر آرڈنری سپیشل اس سے زیادہ پھر ایگزیمپلی سب سے زیادہ اب آتا ہے ڈیمیجز فار فیزیکل انکنوینینس اگر کنٹریکٹ کی وائلیشن کی وجہ سے کسی کو فیزیکل انکنوینینس ہو تو اسے ڈیمیجز لاؤ کیے جائے گئے فار ایگزیمپل ایک فیملی جا رہی تھی لاہور سے اسلام آباد ٹرین پہ فار ایگزیمپل ٹرین پہ جاری تھی رستے میں ٹرین نے انہیں ساہی وال کے قریب اتار دیا پتہ نہیں بسے اسلام آباد کی رستے میں ساہی وال میرے حالہ نہیں آتا چلے عظیم کر لیں آتا ہے چلے راول مینڈی اتار دیا اب راول مینڈی رات کا ٹائم تھا جو ریل والے تھے انہوں نے کہا جی اسلام آباد کا سٹاپ آگیا اتر جائیں وہ اتر گئے اب وہ فیملی تھی انہوں نے دیکھا بھئی اب تو اسلام آباد بہت دور ہے اب رات کا وقت تھا وہ پیدل چلنا شروع ہو گئے اب چلتے چلتے کسی نہ کسی طرح اسلام آباد پہنچ گئے لیکن تھنڈ لگنے کی وجہ سے ان کو فلو ہو گیا اور انہوں نے اس کا ٹریٹمنٹ کروایا اب کیا یہ جو ٹریٹمنٹ میڈیکل ٹریٹمنٹ پہ پیسے خرچ ہوئے یہ ریلوے کمپنی سے کلیم کیے جا سکتے ہیں کہ نہیں لا کہتا ہے بلکل کیے جا سکتے ہیں کیونکہ آپ سے ٹکٹ ایگریمنٹ ہوا تھا سلام آباد کا جب اتار دیا روال بینڈی میں تو یہ بریچ آف کنٹریکٹ ہوا اب اس بریچ کی وجہ سے آپ کو فیزیکل انکنوینیس ہوئی دسکنفرٹ ہوئی تو آپ اس کے ڈیمیجز کلیم کر سکتے ہیں اس کے بعد دوسری کچھ ٹائفز ہیں وہ کیا ہیں لیکڈیڈ ایمیجز اور پینلٹی یہ بیسیکلی وہی ایکزیمپلز ہیں کہ اگر کنٹریکٹ میں ہم کوئی ڈیمیجز لکھ دیں نورملی کلاس ایک لکھی جاتی ہے کمیرشل گوٹیکٹ میں پارٹی نے خلاف فرضی کی تو یہ اس کے خلاف ایکشن ہوگا اگر وہ ڈیمیجز جو لکھے گئے ہوں وہ فیر ہوں ریزنیبل ہوں تو اسے کہتے ہیں لیکڈیڈی ڈیمیجز وہ پرپورشنیٹو بریچ ہو یعنی مناسب بوریزنیبل ہوں تو اسے کہتے ہیں لیکڈیڈی ڈیمیجز اور اگر وہ زیادہ ہوں ہائر ہوں یعنی انڈریزنیبل ہائے ہوں تو اسے لا کیا ورڈیوز کرتا ہے پینلٹی کا اور آج آپ مجھے بتائیے کنٹریکٹ میں لکھا گیا ہے کہ ایک پارٹی نے ڈیفارٹ کیا تو دوسری پارٹی ہے وہ دوسری پارٹی کو دس لاکھ رپے ادا کرے گی یہ لیکڈی ڈیمیجز ہے کہ پینلٹی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کنٹریکٹ کی نیچر کے اوپر کیا یہ دس لاکھ ایک فیر ایسٹیمیٹ ہے اس نقصان کا جو دوسری پارٹی کو ہوا اگر وہ فیر ایسٹیمیٹ ہے تو وہ لیکڈی ڈیمیجز کہلائے گا اور اگر وہ انریزنیبل ہائی ہے پینلٹی کہلائے گا اب لاک کس کو پروف کرے گا لیکڈی ڈیمیجز لا لیکڈی ڈیمیجز لاو کرے گا پینلٹی جو انریزنیبل ہائی ہے اس کو لاو نہیں کرے گا اس کی جگہ پہ ریزنیبل ماؤنٹ لاو کرے گا اسی طرح بعض وقت کچھ کنٹریکٹس میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ بیانے کے طور پر ہمیں یہ پیسے دیں اچھا میں کنٹریکٹ پڑھا رہا ہوں ہو سکتا ہے جو پروپلٹی کی سیر پرچیز کے اوپر علیدہ سے کوئی ایکٹ آرڈیننس ہو اس میں کوئی بات اور لکھی ہو تو اس میں جو بات لکھی ہوگی پھر وہ سپیسفک بات ہے وہ پریویل کرے گی میں جو کنٹریکٹ ایٹ میں لکھا یہ بڑھا رہا ایک بندے کا دوسرے بندے کے ساتھ کوئی پروپلٹی بیچنے کا ایگریمنٹ ہوا اور بیانے کے طور پر بیس فیصد رکم ادا کر دی گئی کنٹریکٹ میں ایک ٹم یہ بھی لکھی ہوئی تھی کہ اگر آپ نے ڈیو ڈیٹ کے اوپر باقی اسی فیصد رکم ادا نہ کی تو آپ کا بیانہ زبد کر لیا جائے گا جو سیکیورٹی ڈیپاؤزٹ بھی اسے کہتے ہیں اسے انس منی بھی کہتے ہیں وہ فارفیٹ کر لیا جائے گا زبد کر لیا جائے گا اب ڈیو ڈیٹ پہ وہ پارٹی پیمنٹ نہیں کر سکی کیا یہ ڈیپاؤزٹ کو فارفیٹ کیا جا سکتا ہے لا کہتا ہے نہیں یہ تو اس کے ساتھ زیادتی ہوگی آپ نے تو یہ اس کے سارے پیسے نہیں آپ کا جتنا نقصان ہوا ہے اتنے پیسے اپنے پاس رکھیں باقی نہیں تو لا کہتا ہے صرف گورنمنٹ کو اجازت ہے کہ وہ ڈیپاؤزٹ کو فارفیٹ کر سکتی ہے گورنمنٹ کو اجازت ہے وہ لوگوں نے اگر اس کے پاس کوئی کنٹریکٹ ہوا ہے ایگریمنٹ ہوا ہے گورنمنٹ کے ساتھ اور اس میں کوئی سیکیورٹی ڈیپاؤزٹ بھی رکھے گئے ہیں کنٹریکٹ کی بریچ ہوتی ہے تو گورنمنٹ زبط کر سکتی ہے گورنمنٹ کی علاوہ پرائیبیٹ پارٹیز ایک دوسرے کے پیسے زبط نہیں کر سکتی اس کیس میں بھی جو سیکیورٹی ڈیپاؤزٹ ہے اسے فارفیٹ کرنے کی بجائے لا ریزنیبل ڈیمیجز اللہ کرے گا اور سٹیپولیشن فار انٹرسٹ اس میں بھی سیملر کنسپٹ ہے چاروں میں سیملر کنسپٹ ہے کہ آپ اگری جو مرضی کر لیں اگر وہ اندریزنیبلی ہائی ہے نا آپ نے انٹرسٹ ایگری کر لیا کہ جی دوسری پارٹی آپ کو ایک لاکھ رپیہ لے رہی ہے اور سال بعد واپس کرے گی اگر سال بعد واپس نہیں کرتی تو ایٹی پرسنٹ پر انم کے حساب سے آپ کو انٹرسٹ پر کرے گی ایٹی پرسنٹ پر انٹرسٹ انریزنیبلی ہائی ہے اس کو لاو نہیں کرتا تو اس کو پانٹی پائی پرسنٹ پی کرنا پڑے گی مظلر کہ پانٹی پائی پرسنٹ پی کرنا پڑے گی ہاں اگر یہ لکھا ہوا ہے کہ کسی پارٹی ہے ڈیفارڈ کیا ان دو کیسے میں ڈیفارڈ کیا ہے تو ٹونٹی فائی پرسنٹ پی کرنا پڑے گا یہ دیکھا جائے گا کہ ٹونٹی فائی پرسنٹ ہے اس کنٹریکٹ کی نیچر کے لحاظ سے ریزنیبل اماؤنٹ ہے کے نہیں اگر وہ تو ٹرمز آف دی ٹریٹ جو انڈسٹری میں کیا پریکٹس چل لیا اس سے پتہ چل جاتا ہے اگر وہ ریزنیبل ہے تو پھر اسے لاو کیا جائے گا نورمی ٹونٹی فائی پرسنٹ آف دی کنٹریکٹ پرائس ایز پینلٹی ریزنیبل نہیں ہوتے ایز ڈیمیجز ریزنیبل نہیں ہوتے تو لا اس سچویشن میں کیا کرے گا پھر ریزنیبل اماؤنٹ ہے آپ نے صرف ایک دو تین چار ان چاروں کی نیچر سمجھنے یہ کیا ہے ٹھیک ہے لگڑی ڈیمیجز کیا ہے پینلٹی کیا ہے لگڑی ڈیمیجز کیا ہے جو اماؤنٹ پے کرنی پڑے گی جو فیر ایسی میٹ ہے پینلٹی فیر ایسی میٹ نہیں ہے ہائی ایسی میٹ ہے انٹرسٹ جب کنٹریکٹ میں انٹرسٹ لکھ دیا جائے تو وہ پے کیا جائے گا جو بھی انٹرسٹ لکھا ہے لیکن وہ انریزنیبل ہائی نہیں ہونا چاہیے اور اسے نا سیکیورٹی ڈیپازٹ کو بھی کوئی پارٹی ضبط نہیں کر سکتی سوائے گورنمنٹ کے ان چاروں کے پیچھے بیسیک کنسیپٹ ہی وہی ہے کہ ان کیس آف بریچ ریزنیبل اماؤنٹ لاؤ کی جائے گی اگر انریزنیبل اماؤنٹ اگری کی گئی ہے تو کوٹ اس کو لاؤنٹ نہیں کرے گا ٹھیک یہ چھوڑے کنسیپٹ تھے جو بڑا کنسیپٹ ہے ہمارا وہ یہ چار ہیں نومینل ڈیمیجز اوردری ڈیمیجز سپیشل ڈیمیجز اور ایکزیمٹری ڈیمیجز تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر اب آپ نے کرنا کیا ہے لرنک اوژیکچو 2345 ان کو ڈیٹیل میں تسلی سے پڑنا ہے اور ان کے جو پاسٹویپٹ کے کوئیسنز ہیں ان کو بھی پہلے خود سے ایک دفعہ اٹیمٹ کیجئے اگر آپ نے 50% بھی آپ کو کوئیسنز ہم جا گئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے گریپ ہو گئی باقی ظاہر ہے ہم نیکس لیکچر میں ان کو پاسٹویپٹ کے کوئیسنز کے سیڈی کو ڈسکیشن کریں گے لیکن میں چاہ رہا ہوں اس سے پہلے ایک دفعہ بھی آپ گو تھروں کر لیں اور ریڈنگ کر لیں اس کی آج کا لیکچر یہاں پہ ستم کرتے ہیں اللہ حافظ